اسلام علیکم پروگرام دس میں خوش آمدید میں ہوں امران سلطان ہم میں سے یقینا بہت سے لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ وہ تمام ممالک جو پاکستان بننے کے بعد مارز وجود میں آئے جو ہمارے ہم اثر یا ہمارے بعد آزاد ہوئے وہ آج ترقی کی اس دور میں ہم سے آگے کیوں ہیں یا ایسے کہلیں کہ ہم اتنا پیچھے کیوں رہ گئے پاکستان جو ہے وہ ترقی کیوں نہیں کر سکا یا وہ ممالک وہاں پر ایک مستحقم معاشی مستحقم سیاسی مستحقم عدالتی نظام وہاں پر موجود ہے تو ہمارے یہ ساری چیزیں کیوں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں آج انہی چیزوں کام ڈسکس کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بڑا نام ڈاکٹر ملیہ لودھی جو سفارتکار رہی اور داخلی و خارجی امور کے اوپر ان کی بڑی گہری نگاہ ہے ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا سب سے پہلے تو بڑا ایک بنیادی زیادہ سوال کے پاکستان پیدر پیس سیاسی معاشی عدالتی آئینی بہرانوں کا شکار رہا ہے یہ بتائیے کہ کیوں ہماری قسمت میں یہ ساری چیزیں ہیں کہ حکومتیں قبل از وقت بنتی بھی ہیں بگڑتی بھی ہیں ہو سکتا ہے کہ سیاستدانوں کو سوٹ کرتا ہو یہ تمام معاملہ لیکن خود ریاست پاکستان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے لیے کتنا نقصان دے ہیں دیکھیں پاکستان نے جو رکی کرنی تھی اور کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کر پایا اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں اس قسم کا سیاسی استقام پولیٹیکل سٹیبلیٹی نہیں آ سکی اور اس کے ساتھ ساتھ معاشی استقام ایکنومک سٹیبلیٹی بھی نہیں آ سکی ہم نے ماضی میں دیکھا ہماری تاریخ بھری بھی ہے اس بات سے کہ کبھی ہمارے پاس سویلین گورنمنٹس ہوتی ہیں کبھی ملیٹری گورنمنٹس ہوتی ہیں تو یہ جو سیاسی ڈسرپشنز رہی ہیں یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی ڈس کانٹینیوٹیز رہی ہیں یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ جو پولیسیز اختیار کی مختلف حکومتوں نے وہ کافی ملتی جلدی تھی اور ان میں ہم نے یہ دیکھا کہ ریفارم کا کوئی اتنا زیادہ ایمفیسز نہیں رہا اور جب تک ریفارم نہ ہو جس کی ضرورت شدت سے ہے پاکستان کو تو پاکستان آگے نہیں جا سکتا پھر یہ کہ میں لکھتی بھی رہی ہوں اس عنوان پہ اور میں نے بار بار یہ کہایا ہے کہ ایک بہت ہی انگریزی میں جس کو کہتے ہیں نیرو ایلیٹ ہے پار ایلیٹ جس نے حکمرانی کی پاکستان پہ اور اس پار ایلیٹ کے میں سمجھتی ہوں کہ مفاد میں نہیں تھا کہ وہ اس قسم کی پولیسیز اختیار کریں جس سے کہ عوام کو فائدہ ہو جس سے کہ ریفارم ہو جس سے کہ تبدیلی آئے تو یہ بنیادی وجہات تو یہی ہے ٹھیک اچھا آپ نے کہا کہ ملٹری گورنمنٹس بھی رہیں اور پھر سیویلین گورنمنٹس بھی رہیں اب ظاہر ایک ایک لمبا سپیل ہم انشاءاللہ کرنے جا رہے ہیں جو ہماری سیویلین گورنمنٹس ہیں لیکن ان سیویلین گورنمنٹس کے اندر بھی سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہی ہے کہ ہر آنے والی حکومت کو جو ہے وہ آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے پھر اس کے بعد انتہائی سخت ترین شرائط جو ہے وہ ماننا پڑتی ہیں پچھلے اگر اسی حکومت کا پچھلا اسپیل اگر دیکھیں پی ڈی ایم میں آئی ایم ایف کے پاس گئے سخت پروگرام تھے دین اس کے بعد اس حکومت میں موجودہ حکومت پہ بھی سخت ترین حالات لیکن اپنا پولیٹیکل کیاپٹل جو ہیں پولیٹیکل پارٹیز وہ اسٹیک کے اوپر لگا لیتی ہیں پھر ہوتا یہ کہ جناب ان کا سسٹم جو ہے وہ پورا لپیٹ دیا جاتا ہے تو جو جمہوری حکومتیں یا سیویلین گورنمنٹس ہیں اگر اسی طرح تواتر کے ساتھ یہ سلسلہ چلتا رہا تو پاکستان کا جو جمہوری نظام ہے جمہوری حکومتیں وہ کہاں کھڑیوں گی وہ کبھی آئیں گی پھر آگے آگے بڑھیں گی دیکھیں پہلے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا جو کہ آپ ہی کے سوال سے نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ مشکل پولیسیز کی ضرورت کیوں پیش آئے پاکستان کو آئی ایم ایف جانے کی ضرورت کیوں پیش آئے آخر یہ چوبیسوہ پروگرام ہوگا پاکستان ریکارڈ ہولڈر ہے اور یہ کوئی اچھا ریکارڈ نہیں اس سے زیادہ پروگرام کسی ممالک نے کسی ملک نے نہیں کیے آئی ایم ایف کے ساتھ جو پاکستان نے کیے اور یہ کس چیز کی علامت ہے یہ ہے معاشی ناکامی کی معاشی فیلئر کی اور اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو حکومتیں آئی ہیں انہوں نے اس قسم کے ریسورسز گھر پہ ڈومیسٹک فرنٹ پہ نہیں موبیلائز کیے جس سے کہ ہم اپنے بجٹ کے خسارہ جو ہے اور جو بیلنس آف پیمنٹ کا خسارہ ہے اس کو اڈریس کر سکیں ہم لوگ کیا کرتے رہے حکومتیں جو بھی آئیں حکومتیں چاہے وہ ملیٹری تھیں چاہے سیویلین تھی ان سب نے کیا کیا انہوں نے کرزے لیے گھر پہ بھی کرزے لیے باہر سے بھی کرزے لیے اور اس کا نتیجہ کیا نکلا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان کا ڈیٹ لیول اس وقت جو ہے وہ انسسٹینیبل ہے اور اسی کو ری پے کرنے کے لیے پاکستان کو بار بار آئے میں جانا پڑتا ہے تو دیکھیں لیک او ٹیکس کلچر اور پھر یہ کرنا کہ ٹیکس صرف انہیں لوگوں پہ لگانا جن پہ پہلے بہت دفعہ لگ چکے ہیں اور ان سیکٹرز پہ نہیں لگانا جس پہ کہ اس ایلیٹ کا جو ہے وہ سیاسی اور معاشی مفاد نہ ہو کہ ان پہ لگائیں تو اس طرح سے پھر کس طرح سے ریاست آپ چلا سکتے ہیں اس کے اس کی تو نتیجہ کیا نکلتا ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہماری حکومت جو ہے اس کو انگریزی میں کہیں گے اور اگر آپ کرتے ہیں پھر آپ ظاہرہ کرزے لیتے ہیں اور کرزے لیں گے تو پھر اس سے پھر ڈیٹ لیول اوپر جائے گا ٹھیک ہے یعنی یعنی ایم 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 کہتا ہے آپ اپنے اپنی اکانومی کو ڈسپلن کریں آپ اپنی اکانومی میں فنانچل انکلویشن کریں آپ اپنی جو گری اکانومی کریں ٹیکس بیس کو بڑھائیے رادر کے ٹیکس ریٹ کو آپ بڑھائیں بات ساری ہے کہ آئی ایم ایف کے جو اپنے پروگرامز ہیں وہ کس حد تک اس میں پولٹیکل ڈیمنشن ہوتی ہے پولٹیکلی کمپرمائز ہوتے ہیں کیونکہ یہی حکومت جو آج نون لیگ کی ہے آخری پروگرام جو ان کا تھا سترہ ویور ملے تھی آئی ایم ایف کے پروگرام سے اور اب پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ اس وقت آئی ایم ایف جو ہے وہ ناک سے لکی رہے کھچوا رہا ہے اتنی سخت ہے آئی ایم ایف کے جو پروگرامز ہیں دیکھیں بات یہ تو نہ جائیں آئی ایم ایف کے پاس کون کہتا ہے کہ جائے آپ جاتے اس لیے کہ آپ خود جو ہے خود آپ ریفارم کرنے کو تیار نہیں ہے خود ٹیکس لگانے کو تیار نہیں ہے ان سیکٹرز پہ جن پہ یا وہ انڈر ٹیکسٹ ہے یا ان ٹیکسٹ ہے خود آپ ریسورسز کو موبیلائز کرنا چاہتے نہیں ہیں تو یہ آئی ایم ایف کا دیکھیں میں تو آئی ایم ایف کی لینڈ سے نہیں دیکھتی پاکستان کی معیشت کو آئی ایم ایف جو برسی کہتا رہے لیکن آپ جاتے ہیں کیوں ہیں آپ جاتے ہیں اس لیے کہ آپ خود اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کی نہ حمد رکھتے ہیں نہ قوت رکھتے ہیں نہ ہی آپ کی سیاسی ویل ہے ہمیں تو ایسی قیادت کی ضرورت ہے جو پاکستان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کر سکے اور اس کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کے لیے پاکستان کو وائیڈ رینجنگ ریفارمز کی ضرورت ہے اور یہ ریفارمز میں آتا ہوں میں آتا ہوں انہی ریفارمز کی طرف آتا ہوں لیکن اس سے پہلے اگر پاکستان میں اگر پاکستان میں ریل اسٹیٹ ٹیکس نہیں دیتا اگر پاکستان میں اگریکلچر ایکانومی کے اوپر ٹیکس نہیں ہے تو یہ پارلیمنٹ کے اندر لوگ بیٹھیں پھر ہم کوئی بات بولتے ہیں تو ان کا استعقاق مجروح ہوتا ہے تو بات ساری یہ ہے کہ یہ تو پھر ایک بہت اور اچھا اب دوسرا جیسے کنڈیشنز ہیں ابھی تو کافی چیزیں آئی ایم اف کر رہا ہے اور ان کے زور پر کروائی جا رہی ہیں اگریکلچر کے اوپر کہا ان سے وہ ڈیو شیئر لیں جو اگریکلچر انکم کا بنتا ہے تو یہ کتنی بڑی رکاوٹ ہے ہمارے یہاں پاکستان میں جو پولٹیکل ایلیٹ ہے یہ چاہتے ہی نہیں یہ ہمارے جو لاؤ میکرز ہیں ان کے تو ہاتھ میں یہ آج چاہیں لگا دیں لیکن یہ ہی نہیں لگاتے دیکھئے جس کو میں پار ایلیٹ کہوں گی صرف پولٹیکل اس میں شامل نہیں ہے اس میں اور بھی فیکٹس ہیں لیکن اس پار ایلیٹ نے ہم نے دیکھا ہے کہ خود پاکستان کو اپنے پیروں پر کھڑے کرنے کے لیے وہ اقدام نہیں لیے اور نہ ہی انہوں نے کوئی دلچسپی دکھائی ہے ان اقدام میں جس سے کہ پاکستان ایک سیلف سسٹیننگ پاتھ پہ جائے اور معاشی ترقی کرے تو ظاہر ہے اس کی پھر نتائج تو بھی بہت ہی خوفناک ہوں گے نا دیکھیں آج پاکستان میں جو پاورٹی لیول ہے وہ کہتے ہیں چالیس فیصد ہے چالیس فیصد پاکستان میں جو اللیٹرسی ہے وہ بھی چالیس فیصد سے زیادہ ہے یعنی کہ انپڑ لوگوں کی تو یہ کس قسم کی معاشی ترقی ہو سکتی ہے ان فیگرز کے سامنے پھر یہ کہ آپ دیکھیں کہ تعلیم کے شعبہ دیکھ لیجئے کہ چھبیس ملین ٹوینٹی سکس ملین بچے جو ہیں سکول گوئنگ وہ سکول نہیں جا سکتے تو یہ کس قسم کی فیوچر کی طرف جا رہے ہیں یہ کس طرح کا مستقبل بنا رہے ہیں اور جس یوت بلچ کی ہم بات کرتے ہیں جس فورس کی بات کرتے ہیں تو خدا نہ کہاستا ان حالات میں تو وہ ایک انگائیڈ میزائی کا رول ہوگا ان کا جی آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں میرا خیال ہے یوت بلچ ایک ایسے محول میں جہاں پر نوکریاں نہیں کریئٹ ہو رہی ہیں جہاں پر تعلیم اویلیبل نہیں ہے لوگوں کے پاس سکلز نہیں ہیں نوکریاں کرنے کے لیے تو پھر تو جس کو کہتے ہیں ڈیموگرائفک ڈیزاسٹر جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں مستقبل میں اچھا ظاہر ہے کہ ایک وقت تھا جب پاکستان کا 5 year economic plan دوسرے ممالک لے کے گئے اور وہ ہم سے آگے نکلے ایک بڑا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جناب اس وقت planning commission جو ہے وہ front seat پہ ہوتا تھا driving seat کے اوپر ہوتا تھا اور اس کو back کرتا تھا ministry of finance لیکن اس کے بعد جب ہم نے تاریخ میں دیکھا کہ ministry of finance آگے آئی اور planning commission پیچھے چلا گیا تو سارا ڈیزاسٹر almost tabi سے شروع ہوا ہے what's your observation ma'am نہیں جی میں اس سے بالکل agree نہیں کرتی ہوں کوئی institutional arrangement کا قصور نہیں ہے اس میں اس میں سیاسی قیادت کا سوال ہے سیاسی قیادت میں اگر وہ دمی نہ ہو اس قسم کے steps لینے کے لیے policy measures لینے کے لیے جس سے اس ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے تو پھر institutional arrangement جس مرضی آپ ministry کو بنا لیں یا نہ بنائیں اچھا ایک چیز اور یاد رکھئے کہ اب پاکستان کی یومِ ازادی آنے والی ایک مہینے میں اور قائدِ آزم کیا فرمایا تھا تعلیم کے بارے میں انہوں نے فرمایا تھا education is a matter of life and death for پاکستان اب ان کی advice اگر follow ہوتی تو ہم اس جگہ پر نہ کھڑے ہوتے اس بوران میں نہ ہم ہوتے ٹھیک ہے یعنی ہم اپنے GDP کا less than 2% hardly 0% کے قریب ہم اپنے education کے اوپر لگاتے ہیں but 18th amendment کے بعد یہ provincial subject ہے آپ کی education بھی اور health بھی تو صوبے صوبوں میں اتنی capacity نہیں ہے صوبےوں کے پاس وسائل ہے وہ بھی نہیں اس کے اوپر لگاتے اس پہ آپ کیا کہیں گے ہر چیز ہم وفاق کے اوپر کیوں رکھتے ہیں صوبوں کو بھی تو آگے آنا چاہیے نا دیکھئے قیادت تو اس کا حصہ ہی ہوتی ہے نا جو سینٹر میں ہے اسی کا ایک حصہ ہے جو کہ پنجاب میں ہے مثال کے طور پہ آج تو ان کو الگ الگ رکھنا تو میرا خیال ہے اس سے تو بات آگے نہیں بڑھے گی اصل بات یہ ہے کہ قیادت چاہے وہ پروونس میں ہو چاہے وہ فیڈرل لیول پہ ہو ان سب کو ضرورت یہ ہے کہ جو پاکستان کے اصلی مسائل ہیں ان کی طرف توجہ دیں جو انڈر انویسمنٹ ہوئی ہے تعلیم میں اس کو ریورس کریں یہ تبدیل کریں ہیلتھ پہ سپینڈ کریں تو اب ریسورسز دیکھیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ریسورسز کم ہوتے ہیں ظاہر ہے بہت ہی ایک طرح سے سکیرس ریسورسز ہیں پاکستان کے پاس تو آپ ریز کریں ریسورسز پھر یہ تو آپ کا کام ہے نا میرا کام تو نہیں ہے نہ آپ کا کام ہے یہ میڈیا کا کام تو نہیں ہے نہ سٹیزنز کا کام ہے یہ حکومتوں کا کام ہے آخر لوگوں نے ان کو ووٹ کیوں دیا ہے انہوں نے ووٹ اس لیے دیا ہے کہ وہ ان کے مسائل حل کریں اگر وہ صرف اپنے بارے میں ہی سوچتے ہیں الیٹ انٹریسٹ کو ہی سامنے رکھتے ہیں پھر پاکستان تو ادھر ہی رہے گا آگے ترقی کرنے پائے گا ٹھیک ہے آپ سے بہت ہوئی جناب داخلی امور کے اوپر درہ خارجی امور کے اوپر آتی ہیں اور بہت اہم ریپورٹ اقوام متحدہ یونائٹیڈ نیشنز کی سینشن اور اس کی ریپورٹ جس میں انکشاف کیا گیا کہ جناب افغانستان میں سب سے بڑا دہشتگردوں کا جو گروپ ہے وہ ٹی ٹی پی ہے تحریک طالبان پاکستان اور پاکستان کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا کہ جناب افغانستان سے جو ہے وہ پاکستان میں حملے کیے جا رہے ہیں پاکستان میں انسرجنسی کی جا رہی ہے اور افغان سرزمین جو ہے وہ بھرائرہ اس میں استعمال کی جا رہی ہے افغانستان ہم سے کہتا ہے آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو پیش کریں اب یونائٹیڈ نیشنز کی اپنی یہ ریپورٹ ہمارا کیس کتنا مستحکم کرتی ہے اور پاکستان کو اپنے کیس کو کس طرح سے آگے لے کر چلنا چاہیے انٹرنیشنل کمیونٹی میں دیکھیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو میں نہیں اس پر لے کے آوں گی میں سمجھتا ہوں کہ پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کی جو تعلقات ہیں مختلف ہمسائیوں کے ساتھ وہ کیا ہیں کس طرح کے ہیں ہمارے تین سرحدوں پہ جو ہے فرنٹس کھلے ہوئے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں یعنی کہ وہ ٹربلڈ ریلیشنز ہیں ہمارے افغانستان، ایران، بھارت چین کے ساتھ بھی سب سے بہتر تعلقات ہیں لیکن دیکھیں چینی بھی ایک افیشل ابھی آئے تھے انہوں نے کیا پاکستان کو کہا انہوں نے کہا کہ آپ اپنے اندرونی جو مسائل ہیں ان کو فکس کیجئے یہ تو انویسمنٹ بڑی مشکل ہوگی آپ کے ملک میں تو اس صورتحان میں اگر آپ افغانستان کو دیکھیں تو پاکستان کی ایک کہہ سکتے ہیں آپ اگریزی میں سٹریٹیجک کمپلشن ہے کہ ہمارے تعلقات افغانستان کے ساتھ سمودھ رہیں ہم ہوت فرنٹس نہیں افورڈ کر سکتے ہر فرنٹ پہ یہ نہیں ہو سکتا جو کہ اس وقت ہو رہا ہے اس کے لیے ظاہر ہے ضرورت ہے کہ افغان طالبان کو امادہ کیا جائے پریشر ڈالا جائے جس پہ کہ وہ پاکستان کا جو سیکیورٹی کنسرن ہے اس کو اڈریس کریں پچھلے ایک ڈیٹھ سال سے پاکستان نے ایک اس کو اگین میں انگریزی کا لفظ استعمال کروں گے ایک کوئسیف پولیسی اختیار کیے یعنی کہ صرف پریشر کی پولیسی میں سمجھتی ہوں کہ کبھی ایک پریشر کی پولیسی نہیں کام کر سکتی پریشر کے ساتھ ساتھ آپ کو اور بھی طریقے دھونڈنے پڑتے ہیں جس سے کہ آپ دوسرے ملک کو انگیج کرتے ہیں ان کی قیادت سے کوشش کرتے ہیں سب سے زیادہ تو پاکستان نے انگیجمنٹ کی کوشش اس وقت دنیا اسے تسلیم نہیں کر رہی ہے لیکن اس تمام معاملے میں پاکستان کا کردار تو ایک رہا ہے ان کے لئے انگیجمنٹ کی بات نہیں ہے کس قسم کی انگیجمنٹ کی اگر انگیجمنٹ کا نتائج ہی نہیں نکلتے ہیں تو وہ انگیجمنٹ کیا ہوئی وہ تو بیکار سی چیز ہے پھر تو اس میں تو صلاحیت سے کرنی چاہیے تھی نا ہم نے کیا کیا کبھی ہم تیٹی پی سے مذاکرات شروع کر دیتے ہیں کبھی ہم کہتے ہیں نہیں ہم تو ایک ہی پالیسی اختیار کریں گے اور وہ کہ we will fight the TTP تو ایک تو یہ کہ یہ on off approach جو ہے یہ ہمیں مہنگ up کرتے ہیں اور اس میں ہمیں اپنی بھی جو کمزوریاں ہیں ان کو تسلیم چاہیے اور address کرنا چاہیے یہ ضرور ہے جس کا آپ نے ذکر شروع میں کیا کہ یو این رپورٹس یہ پہلی رپورٹ نہیں ہے ان کی بہت ساری رپورٹس جو آئی ہیں جب سے طالبان نے حکومت پھر سے سنبھالی ہے جس میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ جس دہشتگرد گروپ نے سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا ہے طالبان کی واپسی سے وہ ہے TTP تو یہ تو ایک حقیقت ہے لیکن ہمیں دیکھیں اس کے بھی دو پیلو ہیں نا ایک external پیلو ہے کہ آپ افغان طالبان کو کس طرح سے لے کے آتے ہیں اس پوائنٹ پہ کہ وہ TTP کو contain کریں control کریں demobilize کریں دوسرا ہمارا اندرونی بھی تو ہے نا وہ دوسرا پیلو ہے اس کو بھی ہمیں اپنے counter terrorism policy کو sustain کرنا چاہیی نا یہ تو نہیں نا کہ ہر ڈیڑھ سال بعد ایک نیا نام دے کے ہم کہیں جی اب ہم یہ operation شروع کر رہے ہیں اس میں تو تسلسل ہونا چاہیے نا اور یہ کوئی آسان نہیں ہے آسان کام نہیں ہے مشکل کام ہے اور اس میں ظاہر ہے ہماری جو military forces ہیں paramilitary forces ہیں انہوں نے بہت قربانی دی ہے اس میں کوئی شرط نہیں ہے لیکن ضرورت یہ ہے کہ حکومت اس میں continuity رکھے تسلسل رکھے counter terrorism policy میں بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ملیحہ لودھی اس وقت ہماری ساتھ موجود تھیں اور پاکستان کو داخلی اور آمحاز پر جو درپیش چیلنجز ہیں ان کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کر رہی تھیں اپنے ایک وقت ہوئے بریک کا بریک کے بعد پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں پروگرام میں ایک بار پھر خوش حامدید کہیں گے اور پاکستان میں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سیاسی فضاء ہے اور سپریم کورٹ کا فیصلہ اور یہ فیصلہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے جس میں پاکستان تحریک انصاف کی باقاعدہ لوٹری نکل آئی ہے اس کے بعد سیاسی منظرنامہ کیا بن رہا ہے اس فیصلے سے یقین حکومتی صفوں میں حل چل اور آگے یہ پلاننگ کے لیے اس وقت حکومت کا سینٹ اور قومی اسمبلی میں اجلاس بلانے پر غور بھی ہو رہا ہے اور سوال یہاں پر یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا حکومت اس فیصلے کے خلاف نظر افثانی کی اپیل پہ جائے گی اور اس سے بڑا سوال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ اکتالیس آزاد امیدوار جو ہیں ان کا کیا ہوگا پھر اس کے بعد نمبر گیم میں پاکستان پیپلز پارٹی اگر پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت پارلیمان کے اندر بنتی ہے تو پھر کیا وہ موجودہ حکومت کو چلنے دے گی کیا وزیراعظم شہباز شریف کے خلاف تحریک ادم اعتماد آ سکتی ہے اور اگر یہ سب کچھ ہو سکتا ہے تو منظر نامہ کیا ہوگا ماجد نظامی صاحب سینئر سیاسی تجزیہ کار اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ ماجد نظامی صاحب آپ کے وقت کا سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اب تک جو ڈیویلپمنٹ ہیں حکومتی کیمپ کس طرح سے دیکھ رہا ان کے پاس آپشنز کیا ہیں اس فیصلے کے بعد بہت شکریہ حکومتی کیمپ میں تو اس وقت ایک مایوسی ہے اس کی وجہ یہ کہ پی ٹی آئی کو ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر قومی اسمبلی میں اور باقی صوبوں کی اسمبلیوں میں سیٹوں سے محروم کیا گیا تھا اس دفعہ جو فیصلہ آیا ہے اس سے حکومتی اتحاد کی جو ٹو تھرڈ میجورٹی کی پلیننگ تھی اس کو خاصا دھچکا پہنچا ہے جس کی بنیاد پر کئی قوانین اور کئی ترامین اور آئین سازی کے حوالے سے جو منصوبہ بندی تھی اس کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں دوسرا معاملہ یہ کہ تحریک انصاف کے لیے یہ ایک موریل بوسٹر ہے اسے آپ ایک ریلیف کہہ سکتے ہیں ایک آسانی کہہ سکتے ہیں کہ جس کے بعد ان کی جو کیمپین ہے اس کے اندر ایک اضافہ دیکھنے میں ملے گا کیونکہ ان کے پاس اب ایک عدالتی فیصلے کا سہارا ہوگا سو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے حکومتی کیمپ اس وقت دو تین ایشیوز پر سوچ رہا ہے ایک تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے بات کی جائے کہ انہوں نے جتنا بھی پروسس کیا تھا سیٹس کے حوالے سے جو ان کے ڈیسیئنس تھے پی ٹی آئی کا انٹرا پارٹی الیکشن ہے یہ ان ساری چیزوں پر الیکشن کمیشن کے ساتھ کنسلٹیشن کی جائے اور وہاں سے کچھ نہ کچھ ایسے فیصلے یا اقدامات کروائے جائیں جس سے یہ جو امپلیمنٹیشن آف آرڈر ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ دیر ہو اور اس کو مکمل طور پر عمل درامت اس پر نہ کیا جاسے اچھا تو اس ڈیلینگ ٹیکٹکس کا کیا فائدہ ہوگا اگر ہوا تو جی اس میں یہ آپ کی بات درست ہے کہ اس میں جو اف سینڈ بٹس ہیں وہ چونکہ پاکستانی سیاست خاصی انٹریڈکٹیبل ہے تو اس میں یہ چیز بہت میٹر کرتی ہے اس لیے اس میں حکومتی اتحاد یہ چاہتا ہے کہ ایک تو وہ جو سپریم کورٹ کے فیصلے میں لسٹ ہے جن لوگوں نے الیکشن ڈے کے اوپر یا فارم فائل کرتے ہوئے اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ ڈیکلیئر کیا ان میں سے کوئی ایک فارورٹ بلوک بنایا جائے تاکہ وہ جو سیٹس ہیں جو پنجاب سے اور خیبر پکتونخواہ سے ان کو ملنی ہے اس میں ایک رکاوٹ آئے اور تحریک انصاف کو اتنی آسانی سے یہ مسئلہ اس میں حل نہ ہو سکے لیکن اس کے حوالے سے ابھی کافی جس طرح آپ نے بات کی کہ اگر مگر کس صورتحال ہے تو اس لیے ابھی لگ یہ رائے کہ تحریک انصاف کی جانب سے جو لسٹ جمع کرائی جائے گی اور اس کو پر الیکشن کمیشن جو بات کرے گا اس کے چانسز زیادہ لگ رہے ہیں تو مطلب یہ ابھی وقت ہے کرے گا کہ زور کس کا بازو دم میں کتنا کس کا زور ہے یہ ابھی وقت آنے والا بتائے گا ابھی بہت ساری چیزیں ہیں جی بالکل لیکن ابھی تک کی جو سیچویشن ہے اس میں یہ لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلمی اگمون کی نسبت تحریک انصاف کی پوزیشن تھوڑی سی بہتر ہوئی ہے وہ ایک سٹرونگ پوائنٹ میں ہیں اس کی وجہ یہ کہ پہلے ہم نے دیکھا کہ آٹھ پروی کے بعد سے تحریک انصاف کبھی سننی تھا مستل کے پاس جاتی تھی کبھی تحریک انصاف نظریاتی سے ان کی باتیں ہوئیں پارلمنٹیرین سے ہوئیں جماعت اسلامی سے ہوئیں تو وہ مشکلات میں رہیں لیکن اب تو ظاہر ہے کہ ایک اچھی بارگیننگ ہو سکتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور سیاست تو نامی ممکنات کا ہے تو ایسے میں کیا موجودہ حکومت کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے شہباز شریف صاحب کے لیے اور اعتماد کی حوالے سے پاکستان تحریک انصاف اور ظاہر ہے کہ وہ یوٹرن کے ہیں یا پھر ایک اپورچنٹی کے ہیں کیونکہ پیپلز پارٹی بھی کچھ لوگ کچھ دو کی سیاست جہاں پہ اس کو موقع ملے گا وہ یقین ہے اس کو دیکھیں گی تو یہ کچھ اگویشن آپ سمجھتے ہیں کہ مختلف ہو سکتی آگے چل کے اچھا یہ اس وقت ایک بڑی گوسپ چل رہی ہے یا سیاسی گپ شپ چل رہی ہے کہ پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف میں اگر وہ بات چیت ہو لیکن مجھے پیپلز پارٹی کے جانب سے اس حوالے سے کوئی تھوڑی سی ریزرویشن نظر آتی ہیں اس کے وجہ یہ کہ اگر ہم پیپلز پارٹی کی پولٹکس کو دیکھیں مشرف کے بعد سے لے کے تو انہوں نے کوئی اتنا بڑا انٹی اسٹیبلشمنٹ سٹپ نہیں اٹھایا سادق سنجرانی کی بوٹنگ میں انہوں نے پی ٹی آئی کا ساتھ دیا تھا لیکن اس وقت کوئی اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے تھا اسی طرح بعد میں بھی جو معاملات میں تو مجھے نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی انٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس لیتے ہوئے تحریک انصاف کے ساتھ مل کے گورنمنٹ بنائے گی کیونکہ شاید وہ یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ جو ان کا ایک آخری قلعہ ہے سندھ جو کہ بہت مضبوط ہے وہاں سے بھی وہ اپنے ہاتھ دو بیٹیں تو اس صورتحال میں مجھے لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کی مرضے کے خلاف جاتے ہوئے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرے گی اور دوسری بات یہ کہ تحریک انصاف کا معاملہ یہ کہ ان کا ووٹ بینک پیپلز پارٹی اور مسلمی قنون کو چور اور غدار کہنی کی بنیاد پر قائم ہوا ہے ان کے لیے بھی بڑا ایک مسئلہ ہوا کہ وہ کس طرح سے اس چیزوں کنمنس کرتے ہیں تو ملی کے اندر کافی سوالات اور شبہات نظر آتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ابھی ظاہرہ کے ایک ٹھنڈی ہوا ہے یقینا تحریک انصاف کے لیے اس وقت آئی ہے لیکن نو مئی کے حوالے سے غداری مقدمہ کیس جو ہے وہ سامنے ہے اور توشہ خانہ کیسز کے ایک کچھ نئے کیس سامنے ہیں پھر القادر ٹرسٹ کا جو ہے وہ کیس سامنے تو ابھی تو عشق کے امتحان اور بھی ہیں یہ بالکل اور بھی ہیں اور مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ شاید وہ امتحان جاری رہیں گے اس کی وجہ یہ کہ جو چیزیں عدالت کے اختیار میں ہیں وہاں سے تو شاید تحریک انصاف ریلیف لے لے لیکن جس طرح آپ نے کل دیکھا کہ عدد کیس میں فیصلہ آیا تو کئی اور جگہ کے پولس ٹیمز جو ہیں وہ گرفتاری لینے پہنچ گئیں اسی طرح باقی معاملات کے اندر شام امت قریشی ہو یا دوسرے لوگوں لاہور کی خواتین ہو تو ریاست یا حکومت جو کرنا چاہتی ہے وہ تو کمفرٹیبلی کر لے گی اس کے وجہ یہ کہ پنجاب کے تقریباً ہر زلے کے اندر نو مئی کی ایف آئی آرز درج ہیں تو ان تمام مقدمات میں کسی میں بھی گرفتاری لی جا سکتی ہے تو وہ جو ایک جیلوں کا اور قید اور بند کا ایک محاذ ہے اس میں عمران خان اور تحریک انصاف کی مشکلات میں کمی ہوتی نظر نہیں آ رہی اور اس میں ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جب بھی ان کو ریاست کیا جاتا ہے تو یہ ایک میسیج دیا جاتا ہے کہ ابھی نو مئی کا چپٹر پلوز نہیں ہوا اور شاید تحریک انصاف کو اس کا حساب دینا پڑے گا ٹھیک ہے اچھا تحریک انصاف کا پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت وہ فیلنگز نہیں ہیں آپ یہ سمجھ رہے ہیں وہ سگنلز نہیں اس طرح کے لیکن ایک جو اپروچ پاکستان تحریک انصاف کی جماعت اسلامی کے حوالے سے ہو سکتی ہے یا سٹریٹیجی اب جمعیت علماء اسلام کے ساتھ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بن سکتی ہے جی ڈی اے کے ساتھ بن سکتی ہے تو اس میں تو پیشرفت آگے ہو سکتی ہے یا وہ بھی انٹرائی اسٹیبلشمنٹ نیریٹیف کی طرف نہیں جائیں گے اور محتاط طریقے سے رسپانڈ کریں گے وہ الائز بھی جو ہیں یہ اچھے یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے کیونکہ اس وقت جو اپوزیشن اتحاد ہے اس میں یہی جو آپ نے نام لیے یہ لوگ میٹر کر رہے ہیں لیکن میرے خیال میں مجھے اس سے تھوڑا سا مختلف لگتا ہے کہ کیا تحریک انصاف اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ وہ کوئی بہت بڑی احتجاجی تحریک چلا سکے مجھے ایسا نہیں لگتا اس کے وجہ یہ کہ نو مئی کے دن جو کچھ ہوا اس دن کے بعد سے ان کے اوپر ایک تو سیاسی حکومتی مشکلات ہیں دوسرا یہ ہے کہ شاید تحریک انصاف نے خود بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے معاملات کو قومی اسمبلی میں پریس کانفرنسز میں تو گرمہ گرمی کی طرف رکھتی نظر نہیں آرہی تو مجھے لگتا ہے کہ اگر کوئی احتجاجی تحریک چلی بھی تو وہ یہ گرمیوں کا شدید موصل گزارنے کے بعد ہی چلے گی اکتوبر کے آس پاس ہمیں اس کا انتظار کرنا ہوگا اس سے پہلے مجھے ان چیزوں کے اندر کوئی ڈیویلیپمنٹ ہوتی نظر نہیں آرہی ٹھیک ہے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ماجد نظامی صاحب ایک چھوٹی سے کی طرف ہم چلیں گے بریکی بات پروگرام کہیں سے آگے بڑھتے ہیں پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ماجد نظامی صاحب ابھی تھوئی در پہلے بات ہو رہی تھی کہ جو پاکستان تحریک انصاف الیکشن اور الیکشن میں جو ایک طرز سیاست تھا وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے خلاف ایک ناریٹیو جو تھا وہ یہی تھا اب اگر مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ان کی گفت و شنید آگے بڑھتی ہے کسی بھی معاملے پہ تو وہی ووٹر اس کو ایکسپٹ کرے گا پی ٹی آئی کا وہی ووٹر یا پھر مولانا کا جو ووٹر ہے ان کا جو ووٹ بینک ہے اس کے لیے یہ قابل قبول ہوگا جی بلکل خیبر بکتونکہ کے اندر صورتحال تھوڑی سی مختلف اس لیے ہے کہ وہاں پر جمعیت علمائی اسلام کو بھی شکایات ہیں تو دو جو لوگ ہیں جو متاثرہ ہیں جو فریق ہیں ان کا کومبینیشن بن سکتا ہے اور ہم نے دیکھا کہ ماضی میں بھی کئی ایسی مثالیں تھیں کہ جن میں ایمن کراچی میں امکیم اور جماعت اسلامی نے ایک آت دفعہ جلسے اکٹھے کیے تھے اس طرح کے عارضی بندوبست تو ہو سکتے ہیں لیکن یہ دیکھنا کہ کومپورس جماعتوں اور مذہبی جماعتوں سے بڑھ کر دوسری جانب جانا میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف کے لیے مشکل ہوگا اور اس وقت تحریک انصاف کو سوٹ بھی یہی کرتا ہے کہ وہ اپنے اوپر سے اس لیبل کو اتارے کہ وہ اکیلے کھیلتے ہیں وہ ٹیم پلیئر نہیں ہیں وہ دوسری جماعتوں کو ساتھ لے کے نہیں چلتے تو یہ ان الزامات کو میرا خیال ہے صاف کرنے کے لیے یا دھونے کے لیے بھی تحریک انصاف کو ایسی پلاننگ کرنی پڑے گی کہ جس میں وہ دوسری جماعتوں کو اپنے طرف متوجہ کرے اور انہیں اس الائنس کے اندر خوش آمدید کہے لیکن یہ ساری چیزیں پھر پارلیمانی سیاست کے اندر رہ کے کرنا ہوگی آپ سمجھ رہے ہیں کہ پارلیمان کے اندر اور اگر سنگل لارجسٹ پارٹی بن جاتی ہے یہ ایمینیز بھی پاکستان تحریک انصاف کی طرف چلے جاتے ہیں تو ایک بھرپور اپوزیشن ملے گی حکومت کو یا پھر چیزیں پھر وہیں پارلیمان سے باہر رہ کے سسٹم سے باہر رہ کے حل کرنے کی کوشش کی جائے گی پی ٹی آئی کی طرف سے کیا ہوگا یہ بالکل ہمارے سامنے ابھی حالیہ انڈیا کے الیکشنز کی مثال سامنے ہیں کہ جس میں اس وقت موڈی گورنمنٹ کو اپوزیشن کی جانب سے اسمبلی کے اندر بڑی مضاہمت کا سامنا ہے تو یہ پاکستان کے اندر بھی ہم ڈیفنیٹلی آنے والے دنوں میں دیکھ رہے ہیں لیکن قومی اسمبلی کا جو سکور کارڈ ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اس میں تین بڑے پلیئرز ہیں مسلم لیگ نون ہے پیپلز پارٹی ہے تحریک انصاف ہے تو کوئی دو ملیں گے تو چینج آئے گی جو چھوٹی جماعتیں ہیں یا کومپرس مذہبی جماعتیں ہیں ان کا ووٹ اگر ہم ملائیں تو وہ چنگ کتنا بڑا نہیں بنتا کہ اگر تحریک انصاف ان کو ساتھ ملا لے جس طرح ہمارے پاس پچھلے پارلیمنٹ کی ایک ہمارے پاس مثال ہے جس میں انہوں نے ایمکیو ایم کو جی ڈی اے کو باپ پارٹی کو ساتھ ملایا اور ادم اعتماد لے آئے لیکن اب سکور کارڈ ایسا ہے جس میں دو بڑی پارٹیوں کو ایک ساتھ ہونا پڑے گا اس لیے مجھے لگتا ہے کہ جتنے بھی دباؤ ڈالنے کے یا سیاسی پریشر کے جو ٹیکٹکس ہیں وہ اسمبلی کے باہر سے ہی کیے جائیں گے جل سے جنوس کیے جائیں گے پریس کانفرنس کی جائے گی سوشل میڈیا کے ذریعے دباؤ بڑھایا جائے گا قومی اسمبلی کے اندر پہ جو سوکارڈ ہے وہ میرا خیال ہے اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ وہاں پہ کوئی اس طرح کی میجر چینج آئے گا اچھا اس تمام سیناریو میں نون لیگ کہاں پر کھڑی بھی ہے پی ڈی ایم حکومت لیڈ بائی نون لیگ پولیٹیکل کیپٹل داؤ پر لگ گیا تھا اتنے سخت فیصلے کیے تھے اس مرتبہ بھی آئی ایم ایس پروگرام میں جانا پڑا اور انتہائی سخت فیصلے کرنے پڑے مہنگائی جو ہے وہ اس وقت ہم سب کے سامنے ہیں تو نون لیگ جو ہے وہ اس کی اپنی پوزیشن کیا اور اوپر سے یہ سارے معاملات کیا کر کل کو ایکویشن ایم بیلنس ہوتی ہے تو کہاں کھڑی ہے پھر نون لیگ دیکھئے اس وقت تو نون لیگ شدید مشکلات کا شکار ہے اس کی وجہ یہ کہ وہ گورنمنٹ میں تو ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ اس وقت وہ ایک لوزنگ اینڈ کے اوپر ہیں کیونکہ جو بھی فیصلے کیے جا رہے ہیں ان کا دباؤ پیپلز پارٹی پہ نہیں آرہا پنجاب صاحب ویسے ہی اپوزیشن میں ہیں پنجاب جو ایک مین بیٹل گراؤنڈ ہے مسلمی ایک ڈون کا وہاں پر بھی ان کی ان الیکشن کے اندر اندر کو پرفارمس اچھی نہیں رہی سپیشلی سینٹرل پنجاب کے اندر ان کی سیٹس کم ہوئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ دوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا مریم نواز کو چیف منسٹر بنانا بہتر تھا یا انہیں نیشنل لیول کا لیڈر بنوانا چاہیے تھا اور ان کو نیشنل اسمبلی میں لے کے جانا چاہیے تھا تو مسلم لیگ کے میرا خیال ہے اس وقت بہت زیادہ مسائل ہیں یہ بات درست ہے کہ وہ گورنمنٹ میں ہیں ان کا پرائم نسٹر ہے ان کا چیف منسٹر پنجاب ہے لیکن سیاسی بیانیہ کے حوالے سے ایڈمنٹ فارمنس کے حوالے سے لیکن مریم نواز اگر سی ایم پاکستان کی سیاست میں جس کے پاس پنجاب ہے اس کے پاس وفاق ہے یہ بڑی مثال دی جاتی ہے نا تو وہ پنجاب کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے مریم بی بی جو ہے وہاں پہ پلیز نیا اس ای سی ایم جی بالکل اس میں اہم پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ پیپلز پارٹی کی مثال لیں تو انہوں نے ممتاز بھٹو کے بعد بھٹوز میں سے کسی کو بھی چیف منسٹر سندھ نہیں بنایا انہوں نے ہمیشہ وہ سیٹ دوسرے لوگوں کو دی ہے لیکن پنجاب کے اندر یہ سیٹ ہمیشہ شریف خاندان اپنے پاس رکھتا ہے اس کے کئی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں لیکن اس سے یہ ہوگا کہ اگر بلاول بھٹو سی ایم سندھ ہوتے تو وہ نیشنل لیول لیٹر نہ بن سکتے اسی طرح مریم نواز کے حوالے سے بھی چیف منسٹر ہونا ایک administrative job ہے political atmosphere میں سیاسی بیانیاں بنانے کے لیے آپ کو نیشنل لیول کی politics کرنی چاہیے اسی سے آپ اپنے ووٹر کو متوجہ کر سکتے ہیں وزریالہ پنجاب اور ویڈرہی ایک بہت اچھے وزریالہ تھے لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے عثمان بزدار کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ وہ ساڑھے تین سال پنجاب میں رہے لیکن آٹھ فروری کو جب تحریک انصاف کو لوگوں نے ووٹ ڈالا تو کسی کو عثمان بزدار یاد نہیں تھا نیشنل لیولیٹیو پر الیکشن ہوا ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ ماجد نظامی صاحب سینئر ترجعہ کار ہماری ساتھ موجود پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال کس طرح سے آگے بڑھتی ہے یقیناً اب بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آشورہ کے بعد ہونی ہیں سیاسی میدان جو ہے ایک بار پھر گرم ہوگا تب تک دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ